اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آت تم مومنوں سے الک ہو جاؤ اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرائیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے آج کے دن ہم ان کے موں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیہ میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسک کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے اُلٹ ہی دیتے ہیں کیا پھر بھی انہیں آقل نہیں آتی اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شائری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شائع نشان ہیں یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے اور تاکہ کفل کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف رشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا غرز اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلنب کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا ہمارے بارے میں تو وہ باتیں مناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا